تو چمولی کی پراکرتک عبدہ کے بعد ہوئی تباہی پر لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ ڈے رہے ہیں اور اس وقت سب سے بڑی رہات کی بات یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب کہیں بھی بار کے حالات نہیں ہیں لکھیڑا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس علاقے سے بقوبی واقفیت رکھتے ہیں لکھیڑا جی کیا یہ مانا جائے کہ جتنا نقصان ہونا تھا وہ اب ہو چکا ہے جو کی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے نشید روپ سے اس پر سرکار کا جو پرڈیکشن سے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جہاں یہ آپدہ آئی ہے وہاں آپ کا جو چطر جو پردریشتی دکھ رہا ہے وہ پردریشتی یہ ہے کہ جو بھیلیز ہے بھیلیز کافی سنکری ہے اور بھیلیز جو پانی آ رہا ہے پانی اچانک جو پانی آیا ہے اس کو پھیلنے کی اتنی اسکوپ ہی نہیں ہے جگہ جمین نہیں ہے اتنی کہ وہ پھیل سکے لیکن جب یہ پانی وہاں سے کن پریاغ ہوتے ہوئے یہ سرینگر گڑھوال کی طرف اور دے پریاغ کی طرف اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میپ کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جوشی مٹھ کن پریاغ روتر پریاغ یہ پورا میپ کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں اور یہ جو پانی آئے گا یہ پانی جب یہ تیزی سے پانی آئے گا تو جب یہ پھیلے گا اور اس کو دھراتل سمتل دھراتل ملے گی تو اس کا ڈیمینز کا جو اسکوپ ہے وہ کم ہے جو سب سے بڑی بات یہ ہے فورس کم ہو جائے گا اس کا فورس کم ہو جائے گا یہ پھیل جائے گا تو جو اوپر سے جو فورس آ رہا سگری گھاٹیوں سے جو فورس آ رہا ہے وہ میدان میں آ کر کے اس کی دھارہ کو کمجور کرے گا بلکل یہ بہت بہت اور یہ رسی کیس اور ہردوار آتے آتے یہ جسے بھوکم کا جو دھکا ہوتا کمجور پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ رسی کیس ہردوار آتے آتے بلکل یہ بہت امپورٹن بہت امپورٹن بات آپ نے بتائی ہے یعنی آگے کے زلوں میں اب خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اب کہیں بھی بار جیسے حالات نہیں ہے اس کو لے کر بلکل کلیر ہو جانا چاہیے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر